کہ میں کوئی عالم نہیں مفتی نہیں مفقر نہیں محدث نہیں میں صرف اور صرف علماء کرام دی جوٹی اندیس صدی کرن دی علاقہ دنیا ہے میرے گن سمجھ آرہی ہی نہیں آرہی ہی نہیں آرہی ہی نہیں آرہی سمجھ میرے گن میں ایک جہل اکمی ہوں اور میں اپنی حاضری لوانوں سے اس وقت سفر کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے پیارانے صدقے میری عذرتیاں میرے قصود میرے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں تو سائے اس چیزوں سنے آئے ہیں جو حضرت علامہ مفتی مذہ اللہ صاحب نے بیان فرمایا پھر عشق محبت ذکر کر دیا ہے کہ وہ میرے موترم کیبالہ شاہ صاحب صلی اللہ صلی اللہ علامہ مجلس صاحب نے ساتھ فرمایا ہے وہ بھی ہے ہوں جو میں عرض کرنے گا میں خوف اور ڈر سریب اس گلدہ ہے جو تھوڑے جیند میں دماغ دیمیں کی نہ تو حضرت آتاں دی گفتگود اثرے کے لئے وہ زیر نہ ہوئی ذکر شروع ہے محبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیزاج اکدس نال حضور شیخ علیہ السلام حضرت خاجہ محمد قمر الدین کتنی محبت اور کتنا عشقہ ایک دفعہ فیصلت بعد جہاں میں رضیہ دیوچ حضور تشریف فرما ہے نماز در وقت ہو گیا تو محبت نے تقبیر رہا کی جہاں نے شروع کی دی اللہ با اللہ با حضور کھڑے ہو گئے کس نے حضور کی تھی کہ حضور قد قابل صلاحہ دے کھڑے ہوں شروع تو تُو سے کھڑے ہو گئے ہو آپ فرمایز نام لے رہے ہو گئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بیٹھ رہا ہوں میں پہنے ہی باپ آنکے کھڑا ہو گئے یہ محبت اور تقاظہ ہے جس طرح تک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے کہ مدینہ شریف دی گلی ہیں دی جب نہ کفن بچھا دیونا تاکہ مدینہ پاک دے کوئی کتہ ہو سو دو گزر ونجد میرے وقت کفن ہی پاک ہو گئے یہ نہیں آکھیں کہ اس کو آب زنزم نہ دو خانہ قابل شریف نہ نہ مسک کرو یا مدینہ پاک دے رو بلکہ مدینہ شریف دی گلی ہیں بشاہ دے رو کہ مدینہ پاک دا کوئی کتہ ہو تو گزر گئے تو جاڑنا نہیں ہو مٹی میرے وقت پاک ہے مرزا آپ لوگ سمیدے ہو کہ حضور شیخ علیہ السلام عالم فاضل پیر بلکہ میں آج کر ساں کہ پیر گر ہے پتہ نے اس کتنے پیر بڑھائے تو ایسی ہستی کہ آپ نے کفنوی پاک سمجھے کہ مدینہ پاک جب وہ کتہ اوز لگ جائے تو اندازہ فرماؤ کہ وہ بھی محبت ہو عشق دا حضور پاک دے ذات ناک جدنی محبت ہو سی اتنی نہ صرف انداز ہوگا حضور شیخ علیہ السلام حضور شیخ علیہ السلام حضور شیخ علیہ السلام صرف اور صرف پیر نائے جس طرح میں آج کر چکا کہ وہ پیر گر بھی ہیں اور لجپالان کے لجپال بھی ہیں جس طرح میں آج کر چکا